موجود ہیں اوفیرا انیس ساتھ صاحبہ آپ کی طرف جو لوگ بیٹھے ہیں آپ جائرہ نیوٹریشنسٹ ہیں اور آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں نزلہ زکام کی ہمارا ٹاپک ہے کہ ماں اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہیں نزلہ زکام سے اچھا بلکل یہاں پہ میں بتاؤں گی کہ بہت ساری چیزیں صرف نیوٹریشن پوائنٹ آف یو سے نہیں سب سے پہلے تو اس میں کیونکہ یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے ایک سے دوسرے کو فوراں لگتی ہے اور جو بچے ہیں وہ بیسیکلی ان کی جو سب سے مین سورس ہوتی ہے وہ یہ سکول کیونکہ ایک سکول میں پانچ ہزار بچہ آ رہا ہے وہ روڈز ہو گئی ہے وہ ڈیسک ہو گئی ہے وہ کتنی چیز ہیں ان کو سب ہاتھ لگا رہے ہیں تو وہاں سے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سکول نہیں کر سکتے تو اس کے بعد جب گھر آ رہے تو بچوں کو گھر آتے ہی سب سے پہلے میں تو یہ کرتی ہوں سیدھا واش شو اور وہ کپڑے اتر کے دھلنے کے لیے چلے گئے نہ تو وہ کپڑے جراسیم والے کہیں ٹھہر رہے ہیں نہ وہ بچے ٹھہر رہے ہیں پھر نہانے کے بعد کھانا کھانے بیٹھنے تو یہ صفائی کا خاص خیال کہ جہاں سے بچہ مین سورس لے کر آیا ہے جہاں ہم اس کی وہاں سے بچے کو سب سے پہلے آپ صاف سترہ کر دیں اس کے بعد جب ہم اس جگہ پر آ رہے ہیں کہ نیوٹریشن پوائنٹ آف یو سے کیسے خیال رکھا جائے تو بچوں کے جو ڈائیٹ ہے اس میں ابھی جیسے گرمیاں ہیں تو گرمی میں ہم املی کا شربت اور فالسے کا شربت یہ ہم گرمے بنا سکتے ہیں جو کہ بہترین ہے نزلے زکام کے لیے دونوں کی نہیں اس میں جب چینی ڈلتی ہے تو وہ نیوٹریلائز کر دیتے کیونکہ فالسہ بھی کھٹا ہوتا ہے اور املی بھی کھٹا ہوتا ہے اور سوال ہی یہ سب سے پہلے آتا ہے کہ کھٹے چیز سے تو اور گلہ خراب ہو جائ گا لیکن اگر آپ نے ایک گلاس بھر کے املی کا پلپ یوز کیا ہے تو اس میں تقریباً مور دین ون فورت گلاس جو ہے وہ شگر آڈ ہوتی ہے جو کہ اس کی کھٹاس کو نیوٹریلائز کر دیتی ہے بلکل تو بلکل بیلنس ہو جاتا ہے اور نزلہ زکام خانسی سب چیزوں کے لیے خانسی کے لیے مفید ہے پھر گرمی کے لیے مفید ہے اسی طریقے سے وائٹیمن سی کا انٹیک بیسکلی بیسٹ ہوتا ہے کہ وائٹیمن سی دینا ہے اس کے بعد میں آتی ہوں کہ کونسی ای اسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں کھانی چاہیے جب بچے کو نزلہ ہوا تو نزلے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کو فلو آپ کو محسوس ہو سب سے پہلے نوز رننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے نوز رننگ میں ہی آپ نے اس کو ماں پر انٹی الرجی دے دینی ہے کیونکہ کوئی چیز اس کو الرجی کر گئی ہے جس کی وجہ سے وہ سٹارٹ ہو ہے آپ نے انٹی الرجی دے دیا آپ گھرزہ کے ثور پر بھی وائٹیمن سی جیسے آپ نے لیمن جوس دے دیا یا لیمنیٹ بنا کے دے دیا اور اگر آپ کو اس سے لگ رہ ہے پھر میں فردر کنٹینی اس سے لگ رہے تو پھر آپ دواؤں کی طرف جا سکتے ہیں جی برکل ٹھیک ہے بغیر وقت فیرہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی فلو کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ فلو کے دوران ایسی کونسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے بڑھ جانے کا خطر ہوتا ہے اچھا اس میں نا میں کہوں گی جب بریدنگ ایشوز آ جاتے ہیں جب نزلہ زکام ہو رہا ہوتا ہے اسپیشلی بچوں کے ساتھ یا بڑھوں کے ساتھ کنجیش کر پا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہیوی ڈائیٹ سے یہ روگنی غزائیات بلکل چھوڑ دینی چاہیے گریسی جو پراتھے ہو گئی ساری چیزیں بلکل ہٹا دینا چاہیے بٹر ماجرین بھی ہوایٹ کرنا چاہیے اس کی ریپلیسمنٹ کر دینی چاہیے فلویڈ ڈائیٹ سے آپ دلیا بنائیں نیم گرم اس میں لیک یقنی کے ساتھ دلیا بنانے کچڑی بنانی ہے باری کچڑی دلیا کی کچڑی بنانے چکن سوپ بنائیں آپ اور یہ قہوہ بہت ب بنایا بتایا ہے دارچیری کے قہوے سے گلے اور اس کی سوزش میں ویسے ہی بڑا سکون ملتا ہے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ میں نیم گرم جیسے یہ دارچیری کا پانی بتایا ہے اس کا آپ سٹیم بھی لے سکتے ہیں اس ٹیم بچوں کو نہیں دلوا سکتے بڑے لے سکتے ہیں بچوں کو آپ نیوبیلائز کروا دیں وہی چیز سے نیوبیلائزر کا ایک کنٹینر جو آتا ہے اس میں آپ یہی دارچیری کا پاوٹر بھر دیں یا نورمل سلائن کا بھی کروا دیں تو یہ تمام چیز وہاں رہترے بھی ہیں اور بڑھنے سے بھی روکتی ہیں اور سکون بھی دیتی ہیں اس بیماری میں سکون بھی دیتی ہیں ماشاہול اچھا سونیا بتا رہے ہوتے ہیں ایسا میں نظر آرہا ہم صحیح ہو رہے ہوں تھے گر ASAT ایچھی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ بیماری کون دیتا ہے اللہ نے کہا ہم شفا کون دیتا ہے اللہ نے کہا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر طبیب کیا کرتا ہے تو اللہ ارشادت فرماتا ہے کہ طبیب دلوں کو خوش کرتا ہے تقویت دیتا ہے حوصلہ دیتا ہے شفا تو ظاہر ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ شفا تو فیرہ آپ مجھے بتائیں کہ فلو کے مریضوں کو روز مرہ کے معاملات میں کس طرح کی احتیاط کرنے چاہاں اچھا ریمہ اس پرارے میں میں کہا ہوں گے کہ فلو ایک ایسی بیماری ہے بہت زیادہ خدا نہ خاصتہ جان لیوا تو نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بہت انفریش سی فیلنگز دے دیتی ہے آپ کسی چیز کے کرنے کے قابل نہیں رہتے اگر تو یہ بڑھتی چلی جائے تو اس میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ریسٹ ضروری ہے بہت سارے لوگ جو اور کوہلک ہوتے ہیں میں بھی شاید ان میں سے ایک ہوں لیکن یہ ہوتا ہے پھر سمجھایا جاتا ہے کہ کام بعد میں جب جان اور صحت ہوگی تو پھر کام کر سکتے ہیں پہلے آپ نے اپنی صحت دیکھنی ہے اس کے لئے سب سے زیادہ ریسٹ ضروری ہے پروپر نین لیں کیونکہ اس کی جو دوائیں بھی اگر اس سٹیج پہ آپ آگئے ہیں کہ دوائیں لینے کی ضرورت پڑی تو اس میں بھی نین کا اثر ہوتا ہے اور وہ دوائیں اس وقت تک کام نہیں کریں گے جب تک کہ آپ پروپر نین نہیں لیں گے تو نین لینا زب سے زیادہ ضروری ہے اس کے بعد کھٹی اور یہ والی جو کھٹی سے مطلب وائٹیمن سی کنٹیننگ جو ڈائٹ ہوتی جیسے لیمن جوز کے بارے میں نے بات کیا گیا آپ لیمنٹ لیں وہ کھٹا ہوتا ہے لیکن اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے شہد اور اس طرح کی چیزیں اور وہ آپ کو فائدہ دے رہی ہیں وہ آپ کے امیون کو سٹرونگ بنا رہی ہیں اور آپ کو ان بیماریوں سے دور رکھیں گی لیکن جو چٹنی کیری اور اس طرح کے بہت سارے لوگ گرمیاں آ رہی ہیں مسالے لگا کر فالسے کھانا تو ان سب چیزوں سے آوائٹ کرنے کیونکہ وہ چیز آپ کے گلے کو تکلیف ہی دے گی تو یہ ان تمام چیزوں کو پروپر ڈائیٹ پلانک کو فالو کرتے ہوئے اچھے طریقے سے نیوٹریشنل پوائنٹ او فیو سے ایک سکون والا ٹائم لے لیں آپ گھر میں دو سے دین دن ریسٹ کر لیں اور اچھا کھائیں پھین تو کافی افاقہ ہوتا ہے مجھے